شانزے کی ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت تھی کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ شانی کی ماں سے مل کر ہی رہے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شانی کو ملنے سے تو کوئی کام نہیں بننے والا البتہ اس کی ماں سے ملنا بہت ضروری ہے اس لیے جیسے ہی وہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کی ماں کے پاس اس کے گھر چری جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کو کہتی ہے کہ آخر آپ لوگوں نے میری بیٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے کیا سوچ سمجھ کر آپ نے یہ حرکت کی آگر سے اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو آپ کے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر آپ ہم سے کہنا کیا چاہ رہی ہیں اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی میں آپ لوگوں کو ایسی کیا خامی نظر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اس کو اس طرح سے ٹھکرا رہے ہیں اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ بیٹھئے اور ہم بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ شانزے کتنا پیار کرتی ہے شانی کے ساتھ لیکن آپ لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی یہ ساری باتیں سن کر شانی کی ماں جو ہے وہ چونک جاتی ہے کہ آخر آپ کیا بات کر رہی ہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ شانی اور شانزے کی بہت اچھی دوستی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں اس سے آگے بھی اور بہت کچھ ہے اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے بہت زیادہ پیار کرتی ہے شانی کے ساتھ اور اگر آپ نے اس چیز میں اس کا ساتھ نہ دیا تو آپ لوگوں کے پاس یہ ساری اسائشیں چھن جائیں گی اور آپ لوگ سڑک پر آ سکتے ہیں یہ بات کے شرط آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ ساری اسائشیں اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا یعنی کہ میری بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا اور شانی کے زندگی میں لانا ہوگا ورنہ آپ سب کی زندگی بہت ہی بتر ہو سکتی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں شانی کی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے کیونکہ اس کو آ جائے کر اپنی بیٹی ہی نظر آ رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ آخر اس کی بیٹی کا کیا ہوگا اس کے فیوچر کا کیا بنے گا اگر یہ سارا کچھ اس سے چھن گیا تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا یہ بات نے اسے دن رات پریشان کیا ہوا ہے اور دن رات بس وہ اسی خیالوں میں رہتی ہے کہ آخر وہ کس طرح سے اب یہ ساری باتیں ہینڈل کرے لیکن اب اس کو اصل گیم سمجھ آ چکی ہے کہ شانی کی کیا اصل گیم ہے شانی کی اس لڑکی سے اتنا چٹتا تھا لیکن وہ جو ہے شانی کی ماں وہ فیصلہ کر لے گی کہ ہم مجھے ہی کچھ کرنا ہے کیونکہ شانزے نے تو سجیلا نے تو یہ رشتہ آر ایڈی توڑ دیا ہے اور وہ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے اس کے ساتھ اس لئے شانی کی زندگی میں شانزے کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے پھر ہی اس کے گھر کے سارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کا بیٹا اس کی بیٹی سارے خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اب وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گی اور یہ بات جو ہے سوچے گی اور کہے گی کہ میں نادیا ایک فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں بھی اس معاملے میں شانزے کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ سجیلا کے ساتھ تو شانی کی رہی نہیں اس لئے ہمیں ہی کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی عبدہ سے یہ دونوں ایک ہو جائیں اور ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں اس پر نادیا کہتی ہے کہ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کیونکہ سجیلا ویسے بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے ہاں البتہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن سجیلا کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ہر کامیں بہتری ہوتی ہے اس لئے بہتری اسی میں ہی ہے کہ ہم لوگ سجیلا کو بول جائے اور شانزے کو اپنا لیں تاکہ ہماری زندگی بھی سکون سے گزر سکے یہ بات کے لئے تیار ہو جاتی ہے نادیا اور کہتی ہے کہ اب ہمیں شانی سے بات کرنی ہوگی اس مام پہ ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ شانی کا ماننا اس بات کے لئے بلکل ناممکن ہے لیکن ہمیں اس بات کو ممکن بنا کر ہی رہنا ہے اور شانزے کو اس کرمیں لا کر ہی رہنا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ دو نو یہ گیم رچانے لگ جاتی ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے اور وہ پیسے کی لالش میں آکے اب شانی کو مجبور کریں گے کہ ان کو دوبارہ جاب پر رکھا جائے بلکہ شانی خود بھی مان جائے گا کیونکہ اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ باتیں جیسے ہی کر رہی ہوتی ہے کہ میں جان دے دوں گی یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے شانی اس کے بات سے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور دیکھے گا کہ وہ اس بات کا فیصلہ بھی کر لے گا اور کہے گا کہ میں دوبارہ نوکری کے لئے آوں گا کیونکہ شانزے بھی اس کے پاس دوبارہ اس کو کال کرے گی اور کہے گی کہ آئندہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی تم بے فکر ہو جاؤ لیکن سجیل آپ سوچ رہی ہے کہ اب یہ رشتہ دوبارہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اب مجھے کچھ اور ہی کرنا ہے کیونکہ اس آدمی کا کوئی بروسہ نہیں ہے اس لئے اب وہ اس پر یقین نہیں کرے گی اور کہتی ہے کہ نہیں تم یقین کے قابل ہو ہی نہیں تم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی پرابلم لے کر کھڑے ہو جاتے ہو تم زندگی میں کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ بدل ڈالوں اسی میں ہی بہتری ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے احرام چنو میں آپ دیکھیں گے اب شانی دل ہی دل میں پکا عید کر چکا ہے کیا وہ دوبارہ واپس کبھی نہیں جائے گا اور شانزے کی کوئی بھی ہیلپ نہیں لے گا جو کچھ ہے اس کو واپس کر ڈالے گا کیونکہ اس کو شدید غصہ ہے اس کے باپ پہ خاص اور پر شانزے پر کہ اس نے اپنی آخر اوقات دکھا ہی دی اس سے یہ بات منوانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ غصے میں ہے وہ لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ دروازہ کھولے گا تو آگے سے شانزے آ جائے گی اور شانزے کہے گی کہ آخر تم نے میرے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے میں مانتی ہوں کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی لیکن مجھے شدید افسوس ہے اس بات پر جو کچھ بھی ہوا تم یقین مانو کہ میرا اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا میرا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے بابا نے ویسے ہی اپنی تسلی کے لیے تم سے بات کی ہے میں تم سے دوبارہ معافی مانگتی ہوں اور تم اپنے کام پر واپس آؤ جس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی اس کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو میرا تماشا بنا کے رکھ دیا وائے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ مزید آپ لوگوں کی یہ حرکتیں میں برداشت نہیں کر پاؤں گا آپ کو اب میرا ہاتھ چھوڑنا ہی ہوگا کافی زیادہ گصہ آتا ہے شانزے کو کیونکہ شانزے کو وہ کافی جلی کٹی باتیں بھی سناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اتنی مغدور اتنی سیلفش ہوں گی میں تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے نہائیت افسوس ہے میں آپ کو بہت ہی اچھی اور سیدھی لڑکی سمجھتا تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی انہی لڑکیوں میں سے ہیں جو کچھ دیکھ کر لینا چاہتی ہیں آگے سے وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری اس سوچ پر بہت زیادہ افسوس ہے تم کیا سوچ رہے ہو میرے بارے میں مجھے بہت افسوس ہوا وہ بہت ہی گصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گصے سے وہاں پر جاتی ہے تو دیکھ کر شانی اب اس چیز کا اس کو احساس ہوگا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی اس کو بول دیا ہے اب اس کو جیسے ہی ان باتوں کا احساس ہوگا تو وہ پھر اس کی طرف لوٹے گا لیکن فیلحال وہ کافی گصے میں ہیں لیکن پھر بھی اس کو کافی تکلیف ہوئی کہ کیسے شانزے وہاں سے چلی گئی آپ دیکھئے گا کہ کچھ ہی دیر بعد اب خود یہ لڑکا فیصلہ کرے گا اور جا کر اس سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں کیونکہ سجیلا نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے یعنی کہ جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے تو آپ دیکھئے گا کہ وہ کیسے اس کو چھوڑ کے وہاں سے چلی جائے گی اور کہہ دے گی کہ ہمیشہ کے لیے میں نے تمہیں الویدہ کر دیا ہے یہ بات مزید خوشی کی ہے شانزے کے لیے کیونکہ اس وجہ سے ہی شانزے کے قریب ہو جائے گا شانزے اور جس کی وجہ سے اب سجیلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہونے والی ہے